اسلام علیکم اور بتائیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے اجائب گھر کے حوالے سے پاکستان میں دلچسپی بہت کم پائی جاتی ہے لوگ یہاں بہت کم آتے ہیں پاکستان کا کوئی بھی اجائب گھر ہو وہاں آپ کو رش نہیں ملے گا وجہ یہ ہے کہ یہاں چیزیں کچھ بور کر دینے والی ہوتی ہیں اب لوگوں کو تو انٹیٹینمنٹ چاہیے ہلا گلا موج مستی تفریح یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہاں جو ہے وہ اور آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہاں تاریخ ہے اور تاریخ انسان کو بہت کچھ بتاتی ہے ماضی میں جھان کے بغیر آپ مستقبل کا سفر تے نہیں کر سکتے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آباؤ اجداد کون تھے کیسے تھے ان کا رہن سہن کیسا تھا اس بارے میں بہت ساری تفصیلات ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں کراچی کے بنس گارڈن میں قائم یہ ہے نیشنل میوزیم آف پاکستان بنس گارڈن کو کراچی کا پہلا باغ ہونے کا اعزاز حاصل ہے پچیس اکڑ پر پھیلا یہ باغ انیس سو انتیس میں بنایا گیا انیس سو انتیر میں یہاں پانچ منزلہ نیشنل میوزیم آف پاکستان تعمیر کیا گیا اور یہاں مختلف مقامات سے نوادرات اکھٹے کر کے اس میوزیم کی زینت بنائے گئے مثلا مشہور فریئر ہال کی اوپری منزل پر وکٹوریا میوزیم تھا اس کے نوادرات بعد میں ڈی جے کالج اور سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری آفیس میں تھے وہاں سے ان نوادرات کو یہاں منتقل کیا گیا ابتدائی طور پر یہاں دو یا تین گیلریان تھیں جن میں قرآنک گیلری اور گدھارا آرٹ گیلری شامل تھیں مگر اب یہاں کئی گیلریان ہیں یہ قومی اجائب گھر پورے پاکستان کی ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جہاں پتھر کے دور سے لے کر قیام پاکستان تک کی پرانی اور نادر اشیاء رکھی گئی ہیں اس کے ٹائمنگ نو سے پانچ ہے اور بودھ کے دن یہ آف ہوتا ہے اس میں ایک سے دو بجے لنچ بریک اور نماز آف ہوتا ہے بودھ کا دن جو آف ہوتا ہے ہم ملوں کا تو بیسکلی یہ انٹرنیشنل آف ہے تمام میزم کا اس دن آف ہوتا ہے پوری دنیا میں آجائب گھر بند ہوتے ہیں بودھ کے دن اچھا اس کے فیس کتنی ہے فیسیس کے جو عام آتی ہے عوام آتی ہے تو اس کے لیے بیس روپے سٹوڈنٹ کے لیے دس روپے اور فارنر کے لیے تین سو روپے گراؤنڈ فلور پر ہماری دو گہلی آئیں اس میں اسلامی آرٹس ہے اور مینلسکریپ اور باقی جو فرس فلور پر آپ آئیں گے تو تپیلی گرلی پروٹو سٹوری پھر پری سٹوری اڑپا گندارا قرآن گرلی کوئنس فریڈم مومن اتنو اس وقت ہم قومی ازائب بھر کے پری سٹوریک گیلری کے باہر کھڑے ہیں اندر کیا ہے آئیے چل کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم گئے قبل اس تاریخ کے نوادرات کی گیلری میں قبل اس تاریخ دھائی ہزار سال قبل مسیح یا اس سے بھی پہلے کا زمانہ ہے یہاں بے شمار اشیاء رکھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی تفصیل بھی درج ہے یہاں سے نکل کر ہم آئے پروٹو ہسٹوریک گیلری میں یہ دھائی ہزار سے پندرہ سو سال قبل مسیح کے درمیان کا دور ہے یہاں ہڑپا سمیت ملک کے مختلف حصوں سے دریافت ہونے والی اشیاء رکھی گئی ہیں موسیقی 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 اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں گندھارا گیلری یہ ابھی ہم آپ کو لے کر آئے گندھارا گندھارا سیولیزیشن اور اندر آپ اس میں دیکھیں گے کون کون سے انٹیگ موجود ہے اس میں بودھا کی پیدائی سے لے کر اس کے اموات تک تمام چیزیں موجود ہیں گندھارا کا مقصد ہے پولوں کی وادی یہاں دوسری عیسوی صدی سے چھٹی عیسوی صدی تک کے بودھمت کے مجسمیں رکھے گئے ہیں مźمونی زید رکھے گی کٹ fonس رکھے گا رکھے گی در آپ پانیوجڵ ڈیس slow گεις ڈیس ڈیس لگش موسیقی